بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میدان سج گیا ہے اور گوڑے میدان میں ہے اب دیکھنا ہے کہ جیت کا سہرہ کس کے سر سجے گا جی ہاں ہم آپ کو بتائیں گے یہ سب کچھ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ناظرین سینٹ کے چیئرمن بارہ مارچ کو ہونے والے ہیں حکومتی اتحاد نے صادق سنجرانی کو سپیکر کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے جبکہ یوسف رضا گیلانی اپوزیشن کے امیدوار ہیں تحال ڈپٹی سپیکر کے لیے دونوں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نام سامنے نہیں آئے ہیں حکومت اتحادی بھی سوچ بچار کر رہی ہے جبکہ پی ڈی ایم کا اس سلسلے میں آج اجلاس ہوا اس اجلاس میں سوائے سپیکر کی نشست کے لیے یوسف رضا گیلانی کی نامزدگی کے علاوہ کسی چیز پر بھی اتفاق نہ ہو سکا لانگ مارچ کس طرف ہوگا پنڈی یا اسلام آباد تحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ڈپٹی سپیکر کا عہدہ جمعیت علماء اسلام فیک نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے حصے میں آنا چاہیے لیکن تحال اس کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا آٹھ گنتے کی اس طویل بیٹک میں پنجاب حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا مگر فیصلہ نہ ہو سکا پی ڈی ایم کی طرح حکومتی اتحاد بھی کنفیوجن کا شکار ہے کیونکہ تحال ڈپٹی سپیکر کے عہدے کے لیے کوئی نام سامنے نہیں آ سکا حالانکہ ذرائع کے مطابق متحدہ قومی مومنٹ نے اس کی خواہش ظاہر کی ہے کہ ڈپٹی سپیکر کا عہدہ متحدہ قومی مومنٹ کو دیا جائے آج الیکشن کمیشن میں بھی یوسف رازا گلانی کی نا اہلی کے خلاف اہم سماعت ہو رہی ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی تھی اس میں الیکشن کمیشن سے استدعہ کی گئی ہے کہ چونکہ سینٹ الیکشن سے ایک دن پہلے مبینہ پیسو کے لیندین اور ووٹو کی خرید و فروخت کی ویڈیو سامنے آئی تھی لہٰذا یوسف رازا گلانی صاحب کا نوٹیفکیشن کینسل کیا جائے یہ استدعہ کی گئی ہے پی ٹی آئی کے اس اپلیکشن میں الیکشن کمیشن سے بہت اہم دن ہیں آج ناظرین اور دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ آج جو بھی فیصلہ ہوگا ڈپٹی سپیکر اور سپیکر کے چیئرمن جو بارہ مارچ کو ہونے ہیں ڈائریکٹ اس پر اس کا اطلاق ہوگا کیونکہ اگر یوسف رازا گلانی صاحب کو ڈس کوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو سینٹ کے سپیکر کے جو الیکشن ہے وہ التوا کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ اپوزیشن نے یوسف رازا گلانی صاحب کو سپیکر کے عہدے کے لئے نامزد کیا ہے بہت اہم دن ہیں دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا فضلہ کرتی ہے اور سینٹ چیئرمن کون منتخب ہوتا ہے جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھئے گا خدا حافظ